دروس پڑھ لیجئے ابراہیم انکا حمید مجید قابل صد احترام مزرگو عزیزو دوستو شورکوٹ شہر کی جامعہ مسید نیمرا تعمیراتی مراحل میں مولوی محمد ارشد صاحب زیدہ مجدو ان کی پرخلوص دعوت پر یہاں حاضری ہوئی آئمہ حضرات خطبہ حضرات الحمدللہ اسی سے واقف ہیں کہ جمعہ کی نماز کے بعد حمد صحت طاقت جواب دیتی ہے اور جمعت المبارک کا خطبہ دینا ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے ایک بندہ عوام الناس کو اور خصوصاً وہ لوگ جو آٹھ دن کے بعد اللہ کے گھر میں حاضری کے لیے ٹمپریری طور پر آرزی طور پر آئے اور ایک بزار سے کاروباری لائن سے دنیا داری سے ایک ذہن لے کی آئے آٹھ دن جو حالات ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے وہ حالات انہوں نے اسی نظر سے مسجد میں آکے دیکھا پھر اس ممبر پر بیٹھنے والے نے ان تمام حضرات کو اور خصوصاً مسجد کو عباد کرنے والے جتنے حضرات ہیں ایک نگاہ سے دیکھ کر اس انداز سے گفتگو کی کہ بات سمجھ کے اندر بھی آ جائے اور طبیعت پر ناغواری بھی نہ گزرے اب طبیعت پر ناغواری اللہ اور اس کے رسول کی بات یہ تو بالکل تمام دونوں مختلف سمت ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی بات اور طبیعت پر ناغواری ہو اس کی وجہ یہ ہے آٹھ دن کے بعد اس دل کو وہ راہ دکھائیں گے جس کے لیے یہ دل بنایا گیا تھا یہ یوں سمجھ لیں ایک مکان ہے اور اس مکان پر انسان نے اپنی قصر پوری کر دی بنانے میں کروڑوں روپے کا مکان ہو اس کی صفائی ضروری ہے اگر ایک مہینہ اس کی صفائی نہیں کرے گا تو یہ کروڑوں والا کوڑیوں میں آ جائے گا یہی مثال دل کی ہے یہ دل اللہ نے صرف اپنی محبت کے لیے اپنا مسکن بنایا آٹھ دن تک اس دل پر دنیا اور دنیا داری کا گرد و غبار چڑھتا رہے گا تو یہ پھر دل نہیں رہے گا یہ صرف ایک جو ہے وہ ایک ویران کھنڈر مکان بن جائے گا پھر اس کھنڈر کو دوبارہ ہمارت بنانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا پھر نئے سیرے سے محنت کرنا پڑے گی رپیرنگ کرنا پڑے گی بجلی کے نظام کو درست کرنا پڑے گا تو یہ ساری چیزیں ایک گھنٹے میں نہیں کوئی کرائے پر کسی کو مکان دیتا ہے تو کہتا ہے یار اس کو اے ون کر کے دو کہتا ہے ٹھیک ہے آٹھ دن کے بعد چابی لے جانا وہ ایک دنیا کا مکان اور دنیا والے اس مکان میں آ کے رہے ہیں تو مکان کرائے پر دینے والا آٹھ دن کا ٹائم لیتا ہے وہ مالک کے کائنات ہے کائیا پلٹنے پر آئے ایک سیکنڈ کے اندر پلٹ دیتا ہے لیکن دنیا داری ہے جس طرح کرائے پر مکان لینے کے لیے پندرہ بیچ دن انتظار کرنا پڑے گا اس دل کو دل بنانے کے لیے روزانہ اللہ کے گھر سے رابطہ رکھنا پڑے گا اور صرف ایک مرتبہ نہیں دیکھو بھائی اس نے اپنے بندے پر بوجھ کوئی ڈالا ہی نہیں کیا اسے ہمارے سے زیادہ پتہ نہیں ہے کہ پانچ مرتبہ آنے میں اسے تکلیف اور مشکت ہوگی اس کو پتہ ہے کہ میرا بندہ آسانی سے پانچ وقت کا ٹائم نکال سکتا ہے یہ پانچ وقت فارغ ہو سکتا ہے اس نے تو نہیں بوجھ ڈالا پھر وقفے وقفے سے ڈالا اکٹھا نہیں دو گھنٹے نہیں بٹھایا آپ کو پتہ ہے دنیا سے کتنا متاثر اور دنیا نے ہمیں کتنا متاثر کر دنیا سے متاثر بھی اور دنیا نے ہمیں متاثر کر رکھا ہے پندرہ گھنٹے دکان پر بغیر بجلی پنکھے کے بیٹھ سکتا ہے پانچ منٹ اللہ کے آگے بغیر پنکھے کے کھڑا نہیں ہو سکتا تو پھر مجھے ایمانداری سے بتاؤ اس انسان کو مرنے کے بعد قبر میں سکون ملے گا کہ بے سکون رہے گا ہم نے کوئی سوچا ہے دوبارہ میں گھر میں بیوی ہے بچے ہیں ماں باپ بہن بھائی سارے گھر میں بجلی چلی جائے سب سے پہلے کمرے سے بار نکلتا ہے بچوں کو چھوڑ کے بیوی کو چھوڑ کے سب کو چھوڑ کے ہاں اللہ دکھا رہے کہ جسنا اندھیرے میں اپنی وحشت اور تنہائی کو دور کرنے کے لئے سب کو چھوڑ کے باہر نکلتا ہے قیامت کے دن تیرے سے بچنے کے لئے تیرے گناہ کا عذاب لینے سے بچنے کے لئے تیرے بچے تیرے بیوی تیرے خاندان رشتہ دار ماں باپ سمیت میدانِ ماں سر میں اس طرح ہی چھوڑ کے دوڑ جائیں گے جس طرح تو ان کو چھوڑ کے دوڑ گیا الہوالعالمین ایسا بھی ہو سکتا ہے ماں نو مہینے کوک میں اٹھائے دہائی سال گود میں کھلائے اور پھر ماں باپ پرورش کر کے جوان کریں کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے قیامت کے دن یہ پہچاننے سے انکار کر دیں گے اللہ نے فرمایا میرے فرشتو میرے بندے جو ہیں جب تک ان کو میں دکھانا دو یہ یقین نہیں کرتے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے دکھا دے وَلَا كِلِّ يَتْمَئِنَّ قَلْبِي میرے دل کو اتمنان ہو جائے اللہ نے ہمارے دلوں کو سمجھانے کے لیے کرونا دے دیا گھر کے اندر لادلے کو پیارے کو کرونا آیا تو سارے لاد کرنے والے اس کے کمرے سے بھاگ گئے روٹی پانی دینے کے لیے دور سے اس کو پہنچائی اس کو کرنٹینہ کر کے کوئی اس کے قریب نہیں آیا اللہ نے فرمایا ایسے ہی قیامت کے دن ہوگا سگی اولاد ہے سگا باپ ہے دنیا کا کرونا آیا پاس جانے کو تیار نہیں قیامت کا جب کرونا آیا تو کوئی اس پاس جانے کو تیار ہوگا خدا کے عذاب کے کرونے میں جب کھڑا ہوا اور پھر اس کے بارے میں اعلان کر دیا فرشتے نے اس کے ہاتھ کے اندر اس کے نام عمال کو پکڑایا اور کہا آج فلاں فلاں کا بیٹا ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا پتہ ہو اس آدمی کے پاس دنیا ہے کاروبار ہے بیٹھا کا باد ہے جہاں کاروبار میں نقصان آیا سگے یار کہتے یار ٹائم ہی کوئی نہیں کاروبار میں مصروف ہو گیا ہوں چائے پینے کے لیے وقت اسے پتہ ہے کہ اب اس پر پریشانی کا زوال ہے اس سے ہٹو بچوں کا نعرہ لگنے لگ جائے گا تو دنیا کے اندر ایک آدمی پریشان ہو تو کوئی جگری یار اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں قیامت کے دن جب پریشان ہوگا تو کون اس کا ساتھ دینے کو تیار بیدانِ معاشر میں آئے گا دائیں بائے دیکھے گا اور کہے گا اینہ صلاتی اینہ سیامی کامل روزے کاملی نماز اہلی صف میں تکبیرِ اولا کے ساتھ کھڑے ہونا اور نمازوں کی پابندی کرنا تحجد کے وقت مسئل کو جا کر کھولنا پانی کی موٹر چلا کر ٹینکی کا بھرنا نمازیوں کی یہ صفوں کے لیے ان پر جھاڑیاں مار کر ان کا انتظام کرنا کہ کہاں سارے چلے گئے یا اللہ بھوک لگی تھی روٹی کھانے لگا تھا اور فقیر نے دروازے پر آکے کہا بھوکا ہوں دے میں نے ساری چنگیر اٹھا کے دے دیا نظر ہی کچھ نہیں آ رہا کہاں چلا گیا اللہ فرمائیں گے فرشتوں کھلاو اصل کھاتا فرشتے جب کھاتا لے کے آئیں گے تو مسلمانوں کی غیبتوں اور چغلیوں سے بھرا پڑا ہوگا اللہ فرمائیں گے لے ایک نماز پڑی تھی اور نماز پڑھتے سلام پھیرتے کہا تھا مسجدہ امام بڑا بورا ہے سلام پھیرتے دعا کر کے کہا تھا مولیزہ پکھے تے چلا دیا کرو اور تانوسم جانا پہے گا لے اس ایک نماز بول لیں پوری نماز عشاء کی سترہ رکعتوں کو ضائع کر کے رہے ہوتے پتہ نہیں لگا وضو کر کے ہر قدم پر نیکی لے کے آیا تھا اتنے سے کڑھوے بول لیں اس کی وہ نیکیوں کو بھی ضائع کر رہے مسجد کے اندر بیٹھا پانی کا نل لیک ہو رہا ہے اور دیکھ کے کہنا کہ انتظامیہ ہے ہی نہیں کمی بس اتنا سا بول فرشتے نے اس کڑھوے بول کی بدبو سے متنفر ہو کر اس فرشتے نے اپنے موں پہ کپڑا رکھ لیا کہ اس کے موں سے بدبو آ رہی ہے اس نے اپنے مسلمان مردار بھائی کا گوش کھایا ہے اے حب اہدکم کیا تم میں کوئی پسند کرے گا لہمہ اخی ہی کوئی پسند کرے گا اپنے بھائی کا گوش کھانا پیٹ پیچھے یوں کہہ دیا بے شک اس کے اندر وہ عیب موجود ہے اور یوں پیٹ پیچھے اس کا گلہ کر دیا جتنے عامال صبح سے کیے تھے فرشتے نہیں لکھے تھے اس فرشتے کو کلم پھیرنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگا میرے حضرت